بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج فیڈرل بور ٹین کلاس انگلیش کا پیپر تھا دوہزار تئیس کا اور اس پیپر کے ایم سی کیوز کی کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے فضل اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو پہلا ایم سی کیوز جو ہے اس کا کریکٹ آپشن اے ہے اور جو دوسرا ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن اے ہے اس کے بعد جو تیسرا ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن سی ہے اور جو چوتھا ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن بی ہے اور اس کے بعد جو پانچوہ ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن بی ہے اور جو چھتا ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن اے ہے اور ساتھویں ایم سی کیوز کا کریکٹ آپشن سی ہے اور اس کے بعد جو آٹھویں ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن سی ہے میں خود ریڈ نہیں کر رہا اس کا جو آپشن ہے یعنی کہ like simple کریکٹ آپشن سی سیمپل اور اس کے بعد نوہ جو ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن دی ہے 2 اور جو دسوہ ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن بی ہے تو جس میں آپ کو آپشن بتا رہا ہوں اس کے بعد جو یاروہ ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن اے ہے اس کے بعد جو باروہ ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آپشن اے ہے اور جو تیرہاں MCQs ہے اس کا Correct Option D ہے اور جو چودہاں MCQs ہے اس کا Correct Option A ہے اور جو لاسٹ MCQs ہے پندرہاں اس کا MCQs Correct Options ہے وہ D ہے تو یہ ہے جی فیڈرل بورٹین کلاس انگلیش کا پیپر دوہزار تیس کاؤرز کے پیپر کے MCQs کی کی آپ نے ایک منٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کے کتنے MCQs ٹھیک ہیں اپنا بہت سارا حیر رکھی گا اللہ حافظ